ہلو ایوریون آج کے اس ویڈیو میں بچے ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ کے جو آخری کے دس دن اگزام کو بچے ہیں تو ان کو سب سے اچھے سے یوٹیلائز کیسے کر سکتے ہیں آپ آپ کو ان دس دنوں میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پہلے ہی آپ کا اگزام کینسل ہوا تھا ایک مہینہ پہلے تو میں مانتا ہوں کہ بچوں پہ بہت زیادہ پریشر میں ہیں اس ٹائم کے اگزام کیسا ہوگا کہیں یہ بھی کینسل نہ ہو جائے اور جو حال فلحال میں ایسا ہی والے اگزام میں اور فیمیل والے کونسٹیبل ایسا ہی والے اگزام میں جو چیزیں ہوئی ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے نورملائیجیشن کا کوئی برا ایفیکٹ ہمارے پہ نہ آ جائے اگزام کیسا آئے گا کہیں اینیمل ہزبینڈری یا کوئی ایسے کوشنز وہ نہ دے دیں جیسا پیسلی بار آیا تھا تو اتنے پریشر کے بیچ بچے کو تیاری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اسے چاہیے guidance اور support ہمارے یہاں میں گرامین آنچل کے زیادہ بچے ہوتے ہیں اتنا support کرنے والا کوئی ہوتا نہیں کہ آپ کے ساتھ دو پل بیٹھ کے بات کر سکے کہ بھائی بتاؤ problem کیا ہے کیا کر لیا کیسے کر لیا بچے کو خود ہی سارا manage کرنا پڑتا ہے تو اس لیے یہ ویڈیو بنانے کا میرا purpose ہے کہ آپ کو تھوڑا سا guide کر سکوں کہ آپ کو ان دس دنوں کا سب سے اچھا utilization کیسے کرنا چاہیے آپ کو کن چیزوں پر دھیان دینا چاہیے جو آپ کی کمیاں رہ گی ان کو کیسے improve کریں اور کن چیزوں سے آپ کو بچنا چاہیے سب سے جروری چیز جو آپ نے اس وقت کرنی ہے وہ ہر روز ایک موک test at least ایک موک test ہر روز جرور دیجئے جرور attempt کریے اور موک test کا میرے ہاں کہنے کا مطلب ہے کہ آپ previous year paper کوئی بھی اٹھا کے آپ کر سکتے ہیں موک test اگر آپ کریں گے کسی book سے کریں گے تو وہ ایسے ہی کسی نے بیٹھ کے بنایا ہوگا آج کل ہریانے میں ایسی بہت ساری books آ رہی ہیں بہت سارے institutes اپنی اپنی book بنا دیتے ہیں چھاپ دیتے ہیں اور وہ big بھی جاتی ہیں کیونکہ بچے panic میں ہو کے خرید لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس book سے کر کے دیکھتے ہیں تو better ہوگا کہ آپ previous year question جہاں ملے آپ کو وہی questions کریے پورا کا پورا جیسے hundred question آ رہے ہیں آپ previous year paper جو ہیں وہ اٹھائیے اور وہ ہر روز ایک paper attempt کریے اس میں دیکھئے کہ آپ کہاں improve کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی question نہیں آتا suppose کیجئے کہ آپ کو سو میں سے صرف پچاس question ہی آتے ہیں تو باقی میں اگر آپ نے تککے بھی مارنے ہیں آپ نے hit and trial کرنا ہے آپ نے تککے بھی مارنے ہیں تو وہ کس طرح سے مارنے ہیں آپ وہ چیز سیکھئے کہ ہریانہ میں کس طرح کے options آتے ہیں وہ try کیجئے آپ پہلے سے at least ایک مہینے سے تو mock test کری رہے ہوں گے اگر کر رہے ہیں تو اس عادت کو اپنی continue کریے اس کے علاوہ دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ کہ آپ revision کرتے رہیے ہر روز revise کریے mock test بھی دیجئے اور باقی سے میں اپنا revision پر بتائیے کوئی نئی چیز اس سے میں مت کریے جتنا زیادہ revise کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا فائدہ ہوگا جو facts جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ بھول جاتے ہیں تھوڑے time بعد اگر پندرہ دن بیس دن ایک مہینہ revise نہیں کرتے تو اگر آپ revise کریں گے تو وہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں گے fresh mind میں آپ کو وہ چیزیں بیٹھ جائیں گی تو جتنا زیادہ ہو اس کے revision کریے تیسری چیز جو سب سے important ہے وہ ہے کہ current affair اور subject matter تو بچے ان پہ پکڑ ہو تو کم سے کم اس میں سے میں کہوں گا کہ پندرہ question جیسے ایسا ہی کا exam تھا جو female والے exam تھے جو آپ کا constable والا جو پہلے exam ہوئے تھے وہ cancel ہوا وہ ہم نے دیکھا تو اس میں آپ تھیاند رکھئے کم سے کم پندرہ question current affair اور subject specific یعنی کی پولیس کا جو material ہے اس سے آ رہے ہیں اس کو کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے ایک ویڈیو دیکھئے کوئی پولیس specific matter کی ایک گھنٹے کی ڈیڑھ گھنٹے کی maximum کوئی مل جائے گی اور اسی کو آپ بار بار دیکھتے رہی ہے at least دو تین بار دیکھئے in fact اگر آپ دو تین بار ایک ہی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو notes بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس سے اچھے سے آپ کو یاد ہو جائے گی جو چیزیں آپ کو یاد کرنے کی ہیں اس چیز سے بچیے کہ آپ الگ الگ channels پہ کون کیا کروا رہا ہے کیسے کروایا اس teacher کی ویڈیو آگی اس teacher کی ویڈیو آگی اس academy کی institute کی ویڈیو آگی تو ان چیزوں سے بچیے آپ جتنا زیادہ الگ الگ channels پہ الگ الگ ویڈیوز دیکھیں گے ایک ہی subject کی جیسے police کی میں بات کروں تو اس سے آپ confused ہوں گے اور اس میں آپ کا time waste بھی ہوگا اور اس سے کچھ بات بنے گی نہیں چیزیں سب وہی کروا رہے ہیں صرف کروانے کا طریقہ الگ ہے تو better ہوگا کہ ایک ہی ویڈیو پہ فوکس کریے جیسے subject matter کی ہے تو ایک ہی ویڈیو ایک ڈیٹ گھنٹے کی اسی ویڈیو کو بار بار آپ دیکھئے دو تین بار دیکھئے اسی میں چیزیں آپ کی یاد ہو جائیں گی اس کے علاوہ اگر میں بات کروں current affair کے ساتھ بھی یہ ہے کوئی ایک دو تین گھنٹے کی ویڈیو مل جائے گیا آپ کو جس میں ہریانہ کا پورے 2021 کا current affair کروا رکھا ہوگا تو اس ویڈیو کو دو یا تین بار دیکھئے آپ کو easily current affair یاد ہو جائے گا اور آپ نے پری بھی پولیس ویڈیو میں تو اس میں آپ نے notice کیا ہوگا کہ current affair جتنا بھی آ رہا ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت deep question پوچھ رہے بلکل easy straightforward question پوچھ رہے تو ان کو آپ easily کسی ایک ویڈیو میں کر سکتے ہیں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کوئی ssc کا بینک کا exam نہیں ہے آپ بہت لمبے time کا current affair کرنا پڑے بلکل اوپر اوپر سے آ رہے ہریانا کا current affair کتنا ہی ہو گا ایک دو ویڈیو میں آپ کا کم بن جائے گا جیادہ اس میں آپ time waste کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ بچے آپ social media سے جتنا دور رہے سکتے ہیں آپ جتنے بھی آپ کے اگر constable کی تیاری کے یا ایسے groups بنے ہوں گے ورڈ سیپ پہ ٹیلی گرام پہ کہیں تو ان سے دور رہیے وہ unnecessary کا stress دیں گے آپ جو ضرورت نہیں ہے جس کی آپ سوچیں گے پینک کریں گے تو ان چیزوں سے بچیے اس سمیہ ایٹلیس دس دن کے لیے آپ کو social ضرورت نہیں ہے آپ اپنا دماغ جیسے کہوں کہ تھنڈا رکھئے شانت رہیے موک ٹیس دیجئے جو ویڈیوز دیکھنی ہے آپ کو ایک آتھ ویڈیوز ویڈیو دیکھئے اور revision کی جیئے اس کے علاوہ آپ کو کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر میں بات کروں میرے کو یہ نہیں آتا یہ بائیو سے کوشن آ رہے ہیں تو ایسا کچھ بھی مت سوچ جو آپ نے کیا ہے ابھی تک مان کر چلیئے کہ بیسٹ ہے ایسی تیاری سمجھ چلیئے کہ کسی نے نہیں کی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ میرے کو آتا تھا اور غلط ہو گیا کیونکہ ان میں وہ confidence نہیں ہوتا ان بچوں میں جو ایسا کہتے ہیں exam سے نکل کے تو better ہوگا کہ اپنے آپ میں 10 دن پہلی confidence بنا کے چلیئے کہ جو مجھے آتا ہے وہ exam میں آئے گا اور جو میری preparation ہے جو میری strategy ہے وہ سب سے اچھی ہے جب آپ کا یہ نئی بک آئی ہے فلان teacher کے police related notes میں لے آؤں کوئی نئی چیز اب ہی مجھ شروع کر آخری کے 10 دن ہیں ان کو revision پہ زیادہ time دیجئے نا کی کچھ نیا کرنے میں جیت next point جو important ہے وہ ہے کہ آپ youtube پر بھی زیادہ time مت spend کریے teachers اب آپ کو اچھے اچھے thumbnail دیکھے کہ آخری اگر یہ ویڈیو نہیں کیا تو آپ کا selection رہ جائے گا اگر اس میں آخری 3 گھنٹے کے current affair نہیں کیے تو یہ selection رہ جائے گا ایک ہی ویڈیو میں سارا math ایک ہی ویڈیو میں ساری انگلیش ایک ویڈیو میں سارا یہ تو ان چیزوں سے بچیے کیونکہ جو نیا سیکھنے کا ٹائم تھا وہ آپ کا جا چکا اب آپ ریویجن چاہیے اور ریویجن آپ ہی کریں کوئی اور نہیں کروا سکتا آپ کی ریویجن تو اس ٹائم کو اچھے سیمیرز کریے نہ یوٹیوب پر پہلے ہی آپ بچے کا mindset بن جاتا ہے کہ میں ستر کوشن کر آنے ہیں میں 65 کوشن کر آنے ہیں میں 85 کوشن کر آنے ہیں تو آپ ایسا ٹارگٹ مجھ سیٹ کیجئے اس سے آپ کا confidence میں فرق پڑے گا میں نے اپنا best دینا ہے چاہے وہ پچاس کوشن ہو یا ستر کوشن ہو یا نبی کوشن ہو کیونکہ ہریانہ میں نیگٹی مارکنگ تو ہے نہیں تو اس کے لئے سب سے اچھا ہوگا کہ آپ سارے کوشن کریں گے اور سارے کوشن جب کرنے ہی ہیں تو کون چاہے گا گلت کروں بچے یہ چاہتے ہیں کہ 100 کوشن ہے تو 100 کے 100 میر کو آنے چاہیے تو بیٹر ہے کہ پہلے سے کوئی اگزام میں ٹارگٹ مجھ سیٹ کریے جیسے آپ ٹارگٹ سیٹ کریں گے اگر آپ اس ٹارگٹ کے اکورڈنگ پیپر نہیں بھی ہوتا آپ نے مان لیجی کہ 80 کوشن کا ٹارگٹ سیٹ کر دیا کہ میں 80 کوشن کر کے آن گا لیکن اگر وہ نہیں ہوتا بھلے ہی آپ 75 پہ رہ جائے 75 کوشن آپ ٹھیک کر پائیں لیکن پھر آپ کا confidence لوج ہو جائے جو کی اچھی بات نہیں ہے آپ کے لیے بھی اگزام کے کروں گا ناسٹ پوائنٹ اگر میں کہوں تو آپ کا اگزام کیسا جائے گا اس پر اب ہی دھیان مج دی جیے بلکل بھی آپ نے بہت محنت کی ہے آپ اتنے دن سے محنت کر رہے ہیں آپ سچ میں بدھائی کے پاتر ہیں اس کے لیے میں نے اتنی جبردست محنت کی ہے میں بھی مانتا ہوں اس بات کو ہر بچے کے گھر پہ 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 پر پر کسی بھی چیز میں دوستوں کے بیچ اتنی ساری ٹینشن ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ جبردست محنت کر رہے ہیں میں دیکھتا ہوں بچے لائیوریریز میں بیٹھے ہوتے ہیں بچے گروپ سٹڈی پارکس میں کر رہے ہوتے ہیں تو بہت بہت محنت کر رہے ہیں بچے تو اس ٹائم یہ مت سوچئے کہ اگزام کیسا جائے گا اگزام جیسا بھی جائے گا اچھا جائے گا آپ کا یقین مان کر چلیے آپ آپ کا فوکس صرف اس بات پر ہو چاہیے کہ میں جو آخری کے دس دن ہیں میں ان میں کیا کیا کروں جو میرے بیسٹ ہو میرے لئے اور اگر آپ اچھے سا ان دس دن کو یوٹیلائز کر لیں گے تو ان ڈاوٹیلی میں گیرنٹی دیتا ہوں کہ آپ بہت اچھا جائے گا بس یہ ہے کہ آپ میں کونفیڈنس کی کمی ہے تو وہ کونفیڈنس اپنے آپ میں لائیے آپ کی تیاری سب سے اچھی ہے جب یہ کونفیڈنس آپ میں ہوگا تو کونفیڈنس دیماغ صحیح چلے گا اور ان کو تککہ ماریں گے وہ آپ کے ویسے ہی صحیح ہو جائیں گے اس کونفیڈنس کے ساتھ جائیے جیدہ سا تارگیٹ سیٹ مط کیجئے اور جو میں نے باتیں بتائی ہیں ان پر تھوڑ سا عمل کرنے کوشش کیجئے تو نی سندھے آپ اچھا perform کر کے آئیں گے اس ویڈیو میں اتنا ہی آئی ہوپ کہ آپ ان دس دنوں کو اچھے سی یوٹیلائز کر سکیں اور اچھا ایکزام دے کے آئے آپ اپنا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی thank you have a great day